موسیقی پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ لاہور جیسے شہر میں بھی زینب جیسے واقعات ہو رہے ہیں ننی زینب کو جس طرح سے بھیند چڑھایا گیا قتل کی صفقانہ واردات تھی اسی طرح لاہور شہر میں لوہاری گیٹ کے علاقے میں آئشہ نامی بچی کے ساتھ پہلے زیادتی کی گئے اور اس کے بعد اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا اس کو لٹکایا گیا اور اس کی والدہ جو ہے وہ عمرے پر موجود تھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ تربیت کا خصور ہے یا پھر افتاد آنپڑی ہے فیملی سے جانیں گے خصوصاً والدہ سے بات کریں گے پھر اس کے والد سے بھی بات کریں گے کہ آخر واقعہ کیا تھا قصور کی زینب کو انصاف ملا اور پانچ چھے دن میں اس کی ڈی ای نے ریپورٹ آئی اور اس کے بعد ہمارا بڑا بڑا ریپڈ ایکشن ہوا اور عمران کٹہرے میں آیا اور اس کے بعد اس کی سریام فانسی کا بھی مطالبہ کیا گیا لیکن اس کو فانسی دے دی گئی اور زینب کو انصاف مل گیا معصوم کی روح کو قرار آ گیا قصور کی ننی کلی زینب کو مسلنے والے کا جستے خاکی خاک میں جاملا کورٹ لکپت جیل میں فانسی کے بعد عمران کو کماہا گاؤں میں قبر کے حوالے کر دیا گیا اس سے پہلے زینب کو حوص کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والے مجرم کو صبح ساڑھے پانچ بجے کورٹ لکپت جیل میں فانسی دی گئی اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ زینب کے جو قاتل ہے عمران اس کی فانسی کے بعد خصوصاً بچیوں پر جو اس قسم کے گھناؤنے تشدد ہیں اس میں کافی حد تک کمی واقع ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا یقے بعد دیگرے بہت سے کیسز ریپورٹ ہوئے اور ایسا ہی کیس لوہاری گیٹ کا جو ہے وہ آئیشہ نامی لڑکی کا ریپورٹ ہوا جو کہ بلکل نابالگ اور کم سن بچی تھی جس پر بھی یہ ظلم کیا گیا اور آج بھی والدین جو ہے خصوصاً والدہ جو کہ عمرے پر موجود تھی اور اس کے بعد جب کوئی اطلاع ملی یہاں پر پہنچی تو وہ پولیس کے پاس بھی گئی پتا چلا کہ ان کے بھائی کو جو ہے وہ شک کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے حوالات میں اور تفتیش جاری ہے ڈین اے ریپورٹ کا ویٹ ہو رہا ہے ڈین اے ریپورٹ کب آئے گی پولیس اس طریقے سے اگر شکوک و شبہات کی بنا پر سگے مامو کو اندر رکھے ہوئے ہیں تو والدہ کا کہنا ہے کہ یہ سرسر زیادتی ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا زینب آئیشہ اور دیگر جو بچیاں ہیں جو بے شمار کیسز جو ریپورٹ ہوتے ہیں اس سوسائیٹی میں والدین کس خوف میں جی رہے ہیں کس تشویش میں جی رہے ہیں اور کیا کوئی والد کوئی والدہ والدین اپنی بچی کو اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتے یا اس کو گھر میں جو گھر ایک سیفیس پلیس ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے اپنی چھت وہاں پر بھی نہیں اکیلا چھوڑ سکتے تو پھر کہاں پر چھوڑیں گے ایسے گھناؤنا جرم کرنے والے ایسی وارداتیں کرنے والے سریام دندر آتے پھر رہے ہیں جس کا دل چاہے کسی گھر میں جا کر گھج جائے اور وہ ایک کم سن ہوا کی بیٹی کو ظلم کا نشانہ بنائے اور اس کے بعد وہ رفو چکر ہو جائے اور بعد میں تفتیش لٹک جائے اور معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو جائے تو انصاف کیسے ملے گا ریپیڈ ایکشن کی ضرورت ہے والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مامو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی بیٹی تھی آئیشہ کیا عمر تھی آئیشہ کی نو سال تھی اچھا آپ جب عمرے پہ گئیں تو گھر میں آئیشہ کو چھوڑ کے گئیں آئیشہ میرے بیٹا عبداللہ میرا بھائی میری بہین جن کے پاس میں چھوڑ کے چلی گئی تھے حضرت میں نے دیر سال پہلے طلاق دے رہی تھی بچی بھی سٹام میں میں نام کھٹی تھا اس میلہ دا سے وہ دیکھے جا چکے تھے جب میری بیٹی مری ہے جب قتل اس کا ہوا تو میری بہین کو بھائی کے دونوں کو تھانے بن کر گے بہین کو پانچ دن رکھا تھا مار پیٹ کے گرسو چھوڑ دیا اب بھائی تو بھی تک اندر ہے بیٹی کن صاحب نہیں ملے رہا کاتی نے نوڑ رہی جو مقدم ہے وہ آپ کے صاحبی کا شوہر کی مدیعت میں خاندی انہوں نے کروایا جب بھی کروایا ہم کھنے مگرہ اچھا اس کے بعد آپ پولیس کے پاس گئیں میں تب سے اب تک جا رہی ہیں پولیس کے پاس رو جاتی ہوں جات بلاتے ہیں دن بلاتے میں جاتی ہیں نہیں تو آپ جب واپس آئیں آپ عمرے پہ تھی اسی جگہ اتطلاع مل گئی تھی آپ کو مرنے سے دیر گھنڈا پہلے میں نے اپنی بیٹی سے بات کی تھی ویڈیو کال کے اوپر ایمو کے اوپر بات کی ہے تو پھر میں نے دوبارہ کال کی اور پھر روم میں آکے انہوں نے مات پڑھ کے مجید نبی ویسر میں گھر آئی میں نے دوبارہ کال کی ہے تو میری بہن نے مجھے بولا کہ آئیشہ مر گئی ہوئی ہے آئیشہ کو مار دیا کسی نے آپ نے تو سکتہ تاری ہو گیا ہوگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ابھی میری کچھ دے پہلے بات ہوئی ہے تو ہزمن نے بچی کے حقوق ادا نہیں کیے وہ جو فرائز بنتے تھے وہ بھی نہیں وہ صرف آپ کے اس پہ چھوڑ گیا سارے بھی یہ دیکھیں گے سلاگ نام آمی بچوں کے بس ساما میں جو اس میں پچی ساڑ لے کے میرے بچے میں آگے بیجئے تھے میرے بچے اس میں پچی ساڑ لے کے انجھے سلاگ نام آمی اس نے دیکھا نکلی میں آتا تھا روزانہ لیکن کچھ دیتا نہیں تھا کبھی دس پس کے چیز دیکھا دیتا تھا یہ بیان حلفی ہے جو کہ دیا گیا ان کے ہزمن کی جانب سے تاریخ جمیل جن کا نام ہے اور اس میں یہ واقعیدہ لکھا وایا کہ میں واقعیدہ ہوش و حواس میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ میں اپنے جو بچے ان کے سپرد کرتا ہوں اور ان کی کفالت جو ہے وہ کرتا رہوں گا اور یہ اس کو پڑھا بھی گیا اس کے بعد درست بھی تسلیم کیا گیا سارا سٹیمڈ ہے یہ اور یہ طلاق نامہ بھی ہے طلاق سلاسہ جو ہے وہ دیوی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب یہ واقعہ بنا تو پھر انہوں نے ظاہر ہے یہ جو چپکلش ہے ان کی آپسی کہ ان کے بھائی کو اور ان کی بھابی کو دونوں کو جو ہے وہ بہن کو اندر رکھوایا اور خصوصاً اور ان پر جو ہے وہ شک کی بنیاد پر ان کو اندر رکھوایا جیل حوالات میں اور تفتیش ابھی جاری یہ کیوں نہیں پولیس نے دیکھا یہ پولیس نے دیکھا آپ نے دکھایا انہیں وہ کہتے ہیں اس کا کوئی آپ سے آپ پڑھا آپ سے رولیں آپ لوگوں پہ تو انہیں کہ یہ آپ سے آپ کے بھائی جو ہے وہ پڑھتے ہیں بھی ابھی آپ پولیس کے پاس گئی ہیں اسپی صاحب کے پاس تو انہوں نے کیا کہا آپ کو انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ رپورٹوں کا بیٹھ کر نہیں کہہ رہے رپورٹیں ہیں کہ تو رپورٹیں بھی نہیں آ رہی اچھا وہ ان کا کہنا ہے کہ مطلب ڈی این نے جب آ جائے گا رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ کس نے ایسا کہا ہوتی ہے تو آپ نے کہا نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے آپ سخصی زمانت پہ دے دیں میں نے بہت کہا ہے مجھے اندر کر دیں میرے بھائی کو چھوڑ دیں اس نے کچھ نہیں کیا میرے بھائی کی کاتل دھونڈو کاتل نہیں دھونڈ رہے اس جو میرے حضبن میرے بھائی نے تلاک کروائی تھی کہ تو روز تلاک دیتا ہے تیرے مہن کو تلاک کا لب دھتا ہے تھوڑی سپورٹ کی ہے تو اس نے بھائی بھائی کی موکی کی فر بھجائے ماموکسر ملکے مولتیم دھونڈتا وہ میرے بھائی بھائی کو اندر کروڑ دے بکر کہ ہم تو ہی ماں بیٹی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جو حضبنٹ تھے وہ اب آپ لوگوں کے ساتھ رنجش جوہے وہ نکال رہے ہیں بالکل رنجش نکال رہا بہنہ بیٹی کے کاتل چھولتا وہ آپ ریپورٹ میں آگا کہ تمہار بھائی کاتل لیتا میں کس کا کاؤں گی پھر پھر کہاں ہے کاتل اگر بہت اب نہیں ہے مجھے بتا کاتل نہیں ہے لیکن اب اب نہیں ثابت ہوگا تو پھر کون جواب دے گا تو آپ کتنے دن بعد وہاں سے آئیں یہ اس واقعے کے میں دوسرے دن ہی آگئی تھی میں آرہی سے پہلے دن مجھے آنے ہی دیا اس بندے نے کہہ لائے کوئی بات نہیں بیٹی اپنی موت مر گیا تم عمرہ کرو عمرہ مکمل کر کے آنا پھر اگرہ دن میں جو بتا ہے میں چھوٹی بہنوں چھوٹے بھائی کو سے اندر کروا دیا ہے آپ اپنا عمرہ مختصر کر کے جو ہے وہ آئیں میں دن دن میں آگئی تھی میرا ممہ نہیں امم کمل مرہ میں اسے سترہ دن کے لیے آپ تھی ہیں ادھر اکیس دنوں کے لیے اکیس دن کے لیے تھیں آپ دس دن کے لیے آپ اس واقعے کی وجہ سے آگئی تو یہاں آکے آپ کو کیا بتایا گیا کوئی نہیں سن رہا ہماری بات میں نے بولا چھوٹ دو وہ دن دھنوں کو یہ پولیس کوئی نہیں سن رہا میری بات میں باتیں بھی نہیں ہیں کسی سے آئیشہ اوپر والے کمرے میں تھی اس کو وہیں نٹکایا گیا سب سے نیچے بھائٹا لیا آپ کے اندر دوسرا بیٹھا ہوا تھا اس کا دوست آیا ہوا تھا اوپر سسر کھانا برائی تھی چاول بگرہ گوش بگرہ اس کے اوپر ایک روم ہے اندر سے کنڈے لگا لیتے ہیں ایسے کنڈے لگیں اوپر کوئی آنے سکتا ہے پھوٹ چڑکے چھت کا دور کبھی بند نہیں ہوا چھت کا دور ہمیں شکھولا ہے اس کے کنڈی بھی نہیں تھی اوپر سے اوپرے مر کے چلے گیا ہوتا نے کس نے کیا کیا کس نے ہمار رہا مجھے نہیں بتا کس کی لگ رہا مجھے نہیں بتا اس کے باپ کا بنایا جو کفالت بھی نہیں کرتا تھا بچوں کی آپ کا شک اس کے والد پہ کیونکہ وہ کفالت نہیں کرتا تھا ہا وہ کفالت نہیں کرتا تھا اس کو بچے کو دیکھتا بیٹھے کرنے بھی گلی میں آتا تھا میں نے چیرمن سے دکھا مجھے پیسے لے کے دو مہینہ لے کے دو میں کہتے تھے میرے کوئی نہیں سنتا تھا اس میں تو لکھا ہے کہ وہ کفالت کرتا رہے گا اور اس کے زمین زائر ہے جب تک جو چیرمن نے ان سے پوچھے جو لاکھے کیا میں نے ان سے پیسے مانگنے بچے کو پیسے لے کے دے مجھے اس نے کبھی پیسے نہیں دیئے مجھے آئی تا کبھی سو دو سو دے گا کبھی کبھی بچے کو گلیو شاکت دیئے تھا کبھی کفالت تو اس نے کیا کفالت نہیں دیئے کفالت نہیں دیئے موسیقی اس کے بعد پولیس نے اپنی کاروائی شروع کی وہاں سے ہی وہ چوکی اور ڈاکٹر نے پھون کیا چوکی میں سے اس کے بعد وہاں سے پولیس نے اپنی کاروائی کی ہر کسن کی پھر لوہاری کے اندر تھانا لوہاری کے اندر وہاں بن مدیت جب تارک جیمیل کی مدیت میں یہ مقدمہ درش کروایا گیا اور اس کے بعد شک اور شبوات کے اندر میری بہن اور میرے بھائی کو لے کے گئے 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 اور میری بہن چار پھائی جنتے کو نے وہاں پر رکھا اسے اور میرا بھائی ابھی تک تکڑین بائیس تئیس دنوں میں اندر ہاں جی میں میں تو اس نظر سے یہ دہ رہا ہوں کہ کاش اگر زینم بیٹی کے کاتل کو سریعام سضائے موت دے گئی ہوتی تو یقینا میں استفدہ ہوں یہ واقعہ آئی جو میں دوبارہ حسانی کا سامنہ کرنا پڑ دا بلکہ ملک کے اور بھی دیکھر شرم ہیں یہ واقعہ ابھی بھی ہو رہے ہیں یہ کافی آتا کہ اس پر کنٹول ہو جاتا اس کے والد کو انہوں نے سب سے پہلے فون کیا ہمیں بعد میں والد صاحب بھی آگیا لیکن اس وقت اس کا محل جو تھانا ہو گئی تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں تم فردوس کو تنگ مت کرو کہ وہ باہر گئی بھی ہیں عمرے کی دائیگی کے لیے تو یہ ایک حاصل ہے تو اس کو عمرہ پورا کرنے تو اس کو مت بولاؤ تو اس کی بہین نے اور بھائی نے پھر فون کر کے گیا کہ بھا جی آپ مرتا ہیں ہم یہاں دیکھ لیں گے معاملہ سارے سمال دیں گے والد اس کا ہمارے ساتھ آتا ہے ایک دن تک تو ان کے ساتھ ہی چلتا رہا جیسے انہوں نے کہا اگلے دن ان کے اوپر فکریس اُلٹا ہی ہو گیا سارا نکام اللہ جنہوں نے کیا جیم بنائی کیا نہیں بنائی موسیقی